آج عام طور پر ہر امریکی مسلمانوں سے ڈرہ سہما ہوا ہے تمہارے پاس کوئی اور موضوع نہیں ہے تو میں باہر چلا جاؤں سلطان شاہ نے تنس کے ساتھ سوال کیا تمہاری وجہ سے بات اتنی بڑی ہے ویڈا نتیمی انداز میں کا میڈینی کے بعد کا جواب تیرے ہی تھی تمہارا دوسرا قصور یہ ہے کہ تم عالم اسلام کی اقلوتی ایٹمی طاقت بن چکے ہو امریکی یہ بات جانتے ہیں کہ وہ زیادہ عرصے تک اپنے آزائم کی پردہ پوچھنی کر سکیں گی فیصلہ کن مارکے کے لیے انہیں ایک نہ ایک دن کھل کر مسلمانوں کے خلاف صف آراہ ہونا پڑے گا اس وقت کے آنے سے پہلے وہ تمہاری ایٹمی صلاحیت کو تباہ پر بات کرنا چاہتے ہیں شہادت کے جذبے میں ڈوبے ہوئے مسلمان کے ہاتھ میں ایٹمم آ جانے کے تصور سے وہ لرزہ بر اندام ہیں ویڈا خاموش ہو گئی اس کے جواب میں کسی نے کچھ نہیں کہا ٹام اور پھر صبح راج صرف اون پر ہونے والی گفتگو کے بعد رات کا بکیہ ہی ساتھ جیسے تیر سے گزر گیا تھا وہ تینوں دنیا و مافیا سے بے خبر سوت رہے لیکن میں ایک پھل کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا میں ناشتہ کرتے ہوئے تازہ اخبار کا متعلیہ کیا پھر ایک اکر کے وہ تینوں بھی میز پر آ گئے ناشتہ زفاری ہوتی ویرہ نے میرے بشرے سے فکر مندی بھانپ لی اور پھر اس نے میری تفکر عمید خاموشی کے بارے میں پید ارپید سوال کر کے دوسروں کو بھی اکسانہ شروع کر دیا ٹام کے بارے میں آپ کیا کہہ رہے تھے اس سے آپ کی کب بات ہوئی ویرہ گلچہ دار باتوں کے سہر سے آزاد ہوتی غزالہ کو ٹام یاد آ گیا اس نے میری بات وہیں سے پکڑی تھی جہاں سے میری فکر مندی کا صرح نکلتا تھا میں کہہ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس نے رینی کو پریشان کیا ہوا ہے غزالہ کے سوال سے شیع پا کر ویرہ شیر ہوگی میں اتنے مدد سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہوں ایک ایک کے تیوروں کو پہچانتی ہوں میں نے آتی اندازہ لگا لیا تھا کہ ڈینی کی فکر مند ہے اور شاید رات کو سو بھی نہیں سکا عمومی انداز میں وہ شیخی بگاڑنے کے بعد ویرہ میری طرف متوجہ ہوگی تم سے کیا کہہ رہا تھا ٹام اتنی اوچھی اڑان لینے کی کوشش مت کرو میں نے خفیف سے مسکرات کے ساتھ اسے جواب دیا وہ صرف یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ الفہ نے مرنے سے پہلے اپنا کام دکھا دیا تھا یا وہ حرکت میں آنے سے پہلے مارا گیا تھا خبر شہر میں پھیل چکے تھی اسے یہ سب معلوم ہو چکا ہوگا ویرہ نے بے اعتباری سے کہا شہر میں صرف یہ خبر پھیلی تھے کہ وی آئی پی موٹر کیٹ پر حملہ کرنے والا دہشت کر دے ایک ایجنسی گیا تو مارا گیا اور یہ خبر سرکاری ذرائع سے ریڈیو ٹیلی ویزن پر نشر کی گئی تھی اسے آگے پیچھے کچھ نہیں بتایا گیا تھا وہ اتنا انلو کا پٹہ نہیں ہو سکتا تھا کہ فائر کی آواز سن کر بھی صحیح نتیجہ اخذ نہ کر سکا ہو ویرہ نے جل کر کہا اس پر تاؤ کھانی کی ضرورت نہیں میں نے رسانگس سے سمجھایا ہر روز نت نئے ہتھیار بازار میں آ رہے ہیں پھر سائلنسر لگے ہوئے بے آواز ہتھیاروں کا رواج پرانا ہے اسے الفا کی تیزی کے بارے میں خوش فہمی رہی ہوگی اسے سمجھا کہ الفا نے اپنی رائفل سے ایک بے خطا فائر کر کے میرا کام تمام کیا اور پھر خود کسی بے آواز گولی کا نشانہ بن گیا یہ کمزور نظریہ ہے ویرہ متمائی نہیں ہو سکی ہر ہتھیار کے فائر کے ایک مخصوص آواز اور گونج ہوتی ہے وہ کیسا سیگریٹ ایجنٹ ہے کہ اپنی ڈیو ہی امریکن رائفل کے فائر کی آواز نہیں پہچانتا اسے کہیں ڈوب مرنا چاہیے اجلت اور بدحواسی میں آدمی ایسی ٹیکنیکی باریکیوں کو فراموش کر جاتا ہے غزالہ نے میرا ساتھ دیا تم نے سنا نہیں کہ وہ انہیں اپنی گارڈی سے اتارتے ہی کیسی اجلت میں وہاں سے فرار ہوا تھا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی خاموشی سے اس کا پیچھا کرتا ہو نیشنل اسٹیڈیم کی پارکنگ میں پہنچ چکا ہوگا ٹام کے قصے پر لانت بھیجو ویرہ نے چلائے ہو انداز میں کہا تم کہہ چکے ہو کہ ٹام سے ہونے والی گفتگو تمہارلے پریشان کن نہیں تھی پھر تم کس کے فراق میں رات بر جاگت رہے میں نے صوبراہی سے بات کی تھی میرے زبان سے وہ انکشاف سنتے ہی وہ تینوں حیران رہ گئے اور تم اتنی دیر سے ہر بات اپنے دل میں لیے بیٹھے ہو ویرہ چٹک کر بولی قاسم رفیق اور شہرازی کی گرفتاری نے اس کے حسان خطا کی ہوئے ہوں کے سلطانشاہ نے پورے وسوق سے امید ظاہر کی اس کے دماغ میں یہ بات کھس گئی ہے کہ قاسم نے اپنے پکڑ جانے کے بعد اس کی پول کھول تک ہے وہ مسلسل اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا ظاہر ہے کہ وہ کھل کر جہانگیر کے اغواہ کا کبھی اعتراف نہیں کرے کا ویرہ نے کہا اس میں پریشان ہونی کی کیا بات ہے میرا خیال ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے جیسے تم نے ظاہر نہیں کیا تم بھوری بات سنے بغیر نتائج پہ چلانگ لگانے لگتی ہو میں نے ہلکی سی خفقی سے کہا اس کے ساتھ میرا رویہ شروع سے آخر تک جارہانہ رہا وہ مدافت کرتا رہا لیکن آخر میں اس نے گرین کوبرا کا ذکر کر کے مجھے حیران کر دیا گرین کوبرا؟ ویرہ نہر سے دورایا یہ تو وہی عام ترین فائل تھی جسے تم نے دوسری فائلوں کے پلندے کے ساتھ دیلی سے اڑایا تھا وہ پلندہ ویرہ نے امرت سر سے لاکر لاہور میں جلال کے حوالے کیا تھا ویرہ کی بات ختم ہوتی غزالہ نے ٹھکڑا لگایا اس کا کہنا ہے کہ وہ فائل اب اس کے قبضے میں ہے میں نے مایوسی سے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے ویرہ کے لہجے سے بے اعتباری مترشہ تھی تمہارے زبان سے کئی مایوس کن خبریں سننے کے بعد اس نے تم سے چھوٹ بولا ہوگا ایسا نہیں تھا میں نے اس کی خوش فہمی کی تردید کی گفتگو کی ابتدا ہی میں اس نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک ضروری فائل لینے کے لیے بہت دور سے کراچی واپس آیا تھا اس وقت میں نے فائل کے تذکرے کو اہمیت نہیں دی تھی دوبارہ اس نے اپنے بینک لاکر سے فائل نکالنے کا ذکر کیا تو میرے کان کڑے ہوئے میرے استفسار پر اس نے گرین کوبرہ کنا مگلا وہ اس فائل کے اہمیت سے پوری طرح آگاہ ہے اور اب اسے اپنی زندگی کے زمانت قرار دے رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے میری وضاحت اسے مطمئن نہیں کر سکی وہ ایک اہم ترین فائل تھی جلال نے پوری ذمہ داری کے ساتھ اسے آگے پہنچا دیا تھا بعد میں اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ فائل میں موجود مواد حیران کند اور چشم کشا ثابت ہوا تھا اس کی رپوشی میں حکومت پاکستان دوسرے دو سموالک سے خصوصی رابطے کر رہی تھی یہ سب مجھے یاد ہے سب سے پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اسے گرین کوبرا فائل کے بارے میں کیسے علم ہوا میں نے زور دے کر کہا تم یہ کیوں بھول رہے ہو کہ پوری طرح بے نکاب ہونے سے پہلے وہ ایک اہم اور انتہائی بارسوک سیاست دان تھا اسے حکومتی حلقوں میں رسائی حاصل تھی گرین کوبرا فائل کے علاوہ وہ نہ جانے کن کن سرکاری رازوں سے واقف ہوگا وہ حاصلین کا سانپ تھا سلطان شن نفرت عمیز لیا جمعہ کہا سیاست کی بازی کری میں اپنے کمالات لکھا کر کہ اس نے اپنا ایسا مقام بنا لیا تھا کہ اسے بہت کچھ معلوم ہوگا دوسری طرف وہ راہ کا حمدر تھا ساری قبریں اپنے انداتاؤں کو پہنچاتا ہوگا اس نے گرین کوبرا فائل کی نکل بھی بھارتیوں کو پہنچا دی ہوگی خزارہ اپنے غصے کے اظہار میں ان دونوں سے پیچھے نہیں رہی وہ خودغرض اور دغاباز آدمی ہے ان کے دلوں کی کچھ بھڑاس نکل جانے کے بعد میں نے تھی میں لہچہ میں اپنی زبان کھوڑی اس نے فائل کے نکل ابھی تک کسی کو نہیں دی اس نے فائل اپنے راج محل کے بجائے کسی بینک کے لاکر میں رکھی ہوئی ہے اور اب وہ اسے بھارتیوں اسرائیلیوں یا امریکیوں کے ہاتھ بیشنے کا اراد رکھتا ہے بھارتی اسے کیوں خریدیں گے سلطانشاہ نے بے ساکتہ سوال کیا وہ نہیں کی بنائی ہوئی فائل ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا مواد تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا فائل کو دہلی میں بہت محفوظ رکھا گیا تھا دوسروں کو سنگن رہی ہوگی کہ گرین کوبرہ کے نام سے راہ والے دہلی میں کسی بڑے منصوبے پر کام کر رہے ہیں اس کی تفصیل انیل بسواس اور نریش شرمہ کے زیواز شاید ہی کسی کو معلوم ہو وہ دونوں جہانم واصل کر دیئے گئے تھے ان کے بعد منصوبے کے خدخال صرف فائل میں محفوظ ہیں ایسی فائلوں کی نکلیں نہیں بنائی جاتی اصل فائل پر اصل آدمی کام کرتا ہے پورا منصوبہ تیار ہو جانے کے بعد ہر ایک کو اس کے حصے کا کام بتا دیا جاتا ہے نینین کی ساری تیاریوں اور حفاظت تدابیر پر پانی پیر کر وہ فائل اڑا لیا تھا پھارتی اس فائل کے سب سے بڑے خریداروں کے دویران قدر تفصیل کے ساتھ اس فائل کی اہمیت اچا کر کی صبح راہی نے ایک بات کہی اور ہم اسے سچ مان کر ہم نے سر جوڑے بیٹھی ہیں غزالہ نے کوئی نئی بات شروع کی سب سے پہلے ہمیں یہ تصدیق کر لینی چاہیے کہ وہ فائل کہاں ہے اس بات کا سراغ صرف چلال سے مل سکتا ہے میں تمہاری جگہ ہوتی تو اس قبر پر تم سے زیادہ پریشان ہو جاتی ویران نے مجھے دلاسہ دینے والے بزرگانہ انداز میں کہا لیکن کسی بات کو اپنے دل پر لے کر بیٹھ چانا اچھا نہیں ہوتا اتنا وقت گزارنے کے بجائے تمہیں چاہیے آپس میں مشورہ کرنے سے ندائے راستے کلتے ہیں اس وقت غزالہ کا مشورہ بہت صاحب ہے تمہیں اسی وقت جلال سے بات کر لینی چاہیے وہ اپنے ذرا اسی فائل کے بارے میں معلوم کر لے کا میں نے چند ثانیوں کے لیے غور کیا اور پھر جلال کا موبائل فون نمبر ملا لیا اس وقت جلال بہت خوشکوار موڑ میں تھا میری آواز پہچانتے اس نے بتایا کہ وہ ہماری ترپا رہا تھا اور چند منٹ میں وہاں پہنچنے والا تھا میں نے مزید کچھ کہے سنے وغیر فون مند کر دیا کیا وہ زیادہ مصروف ہے ویرہ نے بیتابی سے سوال کیا یہ زیادہ اچھا ہے کہ وہ یہیں آ رہا ہے ہم نے سامنے بیٹھ کر ہم بہتر انداز میں گفتگو کر سکیں گے جلال اچھا اور میندی آدمی ہے وہ رو روی میں بولی قاسہ اچھا اور وجی ہے ہو سکتا ہے اس نے تم پر میند کیو مگر وہ ایالدار ہے ایسی عرکتیں نہیں کر سکتا دباؤ اور تنہائی کی کیفت میں ذرا سے نرمی آتے سلطان شاہ کی زبان چل پڑی اسے وہ فکر زمانی انداز میں ادا کیے تھے اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ سلطان شاہ ویرن اسے گھور کر کہا میں اس کے کام کے حوالے سے بات کر رہی تھی مجھ اس کے وجہ سے کیا لینا بلی اگر دوجھ سے بھرے ہوئے برطن کی تعریف کرے تو یہ نہیں مانا جا سکتا کہ اس کی نگاہیں دودھ پر نہیں ہیں سلطان شاہ نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا بھک رہے ہو تم میں تمہارا سر توڑ دوں گی ویرہ تاؤ میں آگئی ضرور توڑ دوں مگر یہ سوچ لینا کہ پھر کہاں سوار ہو سکو گی وہ اسی بینیازی سے بولا تو میں تمہارے سر پر سوار ہو رہی ہوں ویرہ کا پارا چڑھنے لگا آواز نیچی اور موڈ اچھا رکھو اچھا اور میندی آدمی کسی بھی لمحے یہاں وارد ہو سکتا ہے اس بار سلطان شاہ نے ویرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب تم بولے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا وہ تو اب بھی کوئی نہیں ہے لو لو میں اب چھپ ہو گیا سلطان شاہ کو بولتے بولتے اپنا ٹریک بدلنا پڑا کیونکہ ویرہ اپنی جگہ سے اٹھنے کی پوزیشن لے چکی تھی تم دونوں اپنا زیادہ وقت بے مقصد باتوں میں ضائع کرنے کے عادی ہوتے جارہے ہو غزالہ نے سلطان شاہ سے مخاطب ہو کر کہا مجبوری ہے اسے لئے بڑے بوڑے کہتے ہیں کہ آدمی کو اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کچھ دیر کے لئے سنجدگی اختیار کر لو میں نے کہا گرین کوپرا والے معاملے نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دی ہے یہ بہت سنگین معاملہ ہے سلطان شاہ نے چپ ساد لی ویرہ کی پشانی پر کئی بل آئے ہوئے تھے آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں غزالہ نے مجھے تسلی تھی جب تک جلال کی طرف سے اس اطلاع کی تصدیق یا تردید نہیں ہو جاتی ہم صحب راج کا بیان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کر سکتے وہ سازچی اور جھوٹا ہے غزالہ صحب راج کی الفاظ میری زبانیں سن چکی تھی وہ اس کے لب و لہجے اور گفتگو کے تسلسل سے سر نواقف تھی اگر صحب راج کو صرف دھمکی دینا ہوتی تو اسے ابتدا میں کوبرہ فائل کا نام لے رہینا چاہئے تھا ایسا نہیں ہوا تھا اس نے تیسری مرتبہ ایساہم فائل کا ذکر کیا تھا جسے لینے کے لیے اسے احران سے ایک کراچی واپس آنا بڑا تھا آسار اکرائن سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ صحب راج ابتدا جھٹکوں سے سمپالہ لے چکا تھا اور اس کا ذہن صدماتی کیفیت سے باہر آ چکا تھا اسے پاکستان میں اپنے سیاسی جوڑ تھوڑ اور دعو پیچ کے ذریعے جو اہم مقام ملکایا تھا وہ کبھی بھی اس کا اہل نہیں رہا تھا لیکن اسے ظاہم تھا کہ کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا سکے گا وہ بہت کامیابی کے ساتھ کوبرہ کا دوہرہ رول عدا کر رہا تھا اس راز سے ایف بی آئے کے سرکردہ افسران واقف تھے یا دھیلی میں بیٹھے ہوئے راہ کے عالی اہددار دوسروں کے لیے وہ صرف کوبرہ تھا اس روپ میں وہ ایک آواز کی صورت میں اپنے مخبروں اور راہ کے ایجنٹوں پر راج کر رہا تھا اسے کبھی ان کے سامنے آنا پڑتا تھا تو وہ سر سے پیر تک سیاہ لباس میں چھپ کر ان سے ملتا تھا اس کامیابی ہوتل کا ارجن نامی مینجر اس کا بہترین معاون بنا ہوا تھا جو ہی حالات نے پلٹا کھایا صورت راج نے اپنے رازوں کی حفاظت کیلئے ارجن کو برہمی سے موت کے کھاٹ اتار دیا دگوازی اور محسن کشی صورت راج کے خمیر میں شامل تھی اسے پاکستان میں عزت شورت اور دولت ملی تھی اس نے اسے ملک کے جڑے کاٹنے پر کمر باندھی ہوئی تھی ارجن اور ڈاکٹر صادق نے برے وقت میں اس کا ساتھ دیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے ان دونوں کو نہائی صفاقی سے جہانم واصل کر دیا اسے گھنڈ تھا کہ اس کی طاقت اور حیثیت کے وجہ سے اس کا کھنونہ کردار کبھی بے نکاب نہیں ہو سکے گا لیکن وقت کا پہہیہ اس کے خلاف فرقت میں آ چکا تھا اس کی بے خبری میں اس کے خلاف چھپکے چھپکے کام ہوتا رہا اور جب ساری پیش بندیوں کے بعد ایک روز اچانک اس کے راج محل پر دھاوہ بولا گیا تو اس اچانک کائی پلٹ پر صوب راج کی کوپڑی بھک سے اڑ گئی ایسا برا وقت تو اس کے سانوں گمان میں بھی نہیں تھا صدوے چنون اور اشتیال کے عالم میں اسے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگا دی تاکہ کانون کے محافظ اس کے خلاف کچھ ثبوت حاصل نہ کر سکیں اس کے بعد وہ جو کچھ کرتا رہا اسے صافظ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اپنے ہوش و آواز میں نہیں رہا تھا اس کے ناکام دفاعی کوششوں کے نتیجے میں اس کے خلاف فرد جرم طویل ہوتی چلے گی تین بدن اس کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا تھا چانگیر کے آگواہ کی گتھی سولین کے بعد یہ ظاہر ہو رہا تھا جس صوبرا جنون اور انتقام کے آساب شکن کرداب سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا سنیل جیسے بے ضمیر غلام کو کھو دینے کے بعد اس نے اپنے گردو پیش کا جائزہ لے کر یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ حقیقت میں اتنا بے یاروں مددگار نہیں ہوا تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا اس نے اپنے ان کاروباری حلیفوں پر نکات اڑائی جو اپنی بدنوانیوں کی وجہ سے اپنے اپنے شعبوں میں ناہل قرار دے کر قسم پرسی کی راہوں پر دکل دیئے گئے تھے اور صوبرا جنہیں اپنے کالے دھن سے سہارہ دے کر غیر قانونی دھندوں میں لگا دیا تھا صوبرا جنہیں بن کر وہ روپوش مجرم منظریام پر آنے کی حمد نہیں کر سکتا تھا زرزمین دنیا میں کوبرہ کے ساکھ تیزی سے ختم ہو چکی تھی کھلے جرائی میں اس کا دستے بازو بننے والے اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے تھے اس نے کالے دھن سے کالا کاروبار کرنے والوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا وہ اس کی طاقت کا ذریعہ تھے لیکن یہ صوبرا جنہیں کی بدقسمتی تھی کہ اسی وقت جلال نے بھی اس کے دوسرے دھندوں کا کھوش لگانے کا ارادہ کر لیا صوبرا جنہیں نے جہانگیر کا غواہ کے لیے قاسم کے ذریعہ اپنے پروردہ بنواشوں سے کام لیا لیکن این وقت پر اس کا وہ بنصوبہ ناکامی سے دوچار ہو گیا جہانگیر کی بازیابی کے ساتھ صوبرا جنہیں کے سارے حلیف قانون کے آئینی چنگل میں پنس چکے تھے حالات بتا رہے تھے کہ اپنے بدترین دماغی بہوران تر نکل جانے کے بعد صوبرا جنہیں افرادی قوت کی دستیابی کے ساتھ اب انہیں ان وسائل کے بارے میں بھی سوچنا شروع کر دیا تھا جو راج محل کے خواہ کو جانے کے باوجود دوسری چگوں پر محفوظ تھے مجھ اس کے مال و دولت کی کوئی پرواہ نہیں تھی وہ جب بھی قانون کی گریفت میں آتا لوٹ کا سارا مال اس کی تہویل سے نکل جاتا فکر مندی کی باز یہ تھی کہ اس نے اپنی سیاسی پوزیشن سے ناجائست فائدہ اٹھا کر جن قومی رازوں تک رسائی حاصل کی تھی وہ خطرے میں پڑ گئے تھی اس کی پہلی مثال گرین کوپرا فائل کے تذکرے کی صورت میں سامنے آ چکی تھی مسائب کے بے آمان سہرا میں اپنی زندگی بچانے کے لیے بگ ٹٹ بھاگتے ہوئے صوبرا جکا جکا ایک محفوظ صاحبان میستر آ گیا تھا اگر گرین کوپرا فائل اس کے قبضے میں تھی تو اس کی واپسی تک صوبرا جکا جا سکتا تھا اس کا یہ دعویٰ بالکل درست تھا کہ گرین کوپرا فائل اس کے لیے زندگی کی زمانت بن چکی تھی میں انہی قیالات میں غلطان تھا کہ جلال آ گیا اس کے چہرے کی نس نس سے اندر کی خوشی پھوٹی پڑھ رہی تھی اس سے پتا چلا کہ اسٹیشن فور میں موجود دونوں کیانیوں کو افل خان نے آئی بی کے حوالے کر دیا تھا ان دونوں کا تعلق صوبرا جکے کیس سے تھا اور وہ معاملہ سرکاری طور پر آئی بی کے استفرد کیا جا چکا تھا ہمیں ان لوگوں سے پرائراز صرف اتنا سرکار تھا کہ ان کی چمڑی ادھیڑ کر جہانگیر کا سراغ لگایا چاہے ان دونوں کو اسٹیشن فور کا مہمان بنا کر ہم نے اپنا وہ مقصد حاصل کر لیا تھا جہانگیر کی بازیابی کے بعد قاسم اور شیدے کی محدود افادیت قتم ہو گئی تھی اول خان نے ان دونوں کو اسٹی ایف کے وسائل پر بوجھ بنائر رکھنے کی وجہ آئی بی والوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر کے اپنی معاملہ فہمی کا ثبوت دیا تھا جلال خوشی خوشی ہمارے پاس آیا تھا میں نے فوری طور پر اسے دینی جھٹکا دینا مناسب نہیں سمجھا وہ کچھ دیر تک گزرے ہوئے واقعات پر باتیں کرتا تھا اس کے لئے الفا کی اتفاقی موت اس وقت بھی حیران گلمنی ہوئی تھی وہ تصور نہیں کر سکا تھا کہ ٹام کی نگرانی کی ایک روٹین کی کاروائی اس قدر بار آور ثابت ہو سکے گی وہ واقعہ اپنی جگہ پر اتنا اہم تھا کہ کراچی سے اسلام آباد تک اس کی دھوم مچی ہوئی تھی جلال نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے بڑوں کو بتا دیا تھا کہ ٹام کو اس کی کمینگاہ سے بھاک کر الفا سمید میدان ملانا میری حکمت عملی کا نتیجہ تھا مگر اسٹی ایف کی طرح میں بھی پسے پردہ رہنے پر مجبور تھا امریکیوں کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی کے الزام سے بچنے کے لیے بھی کوئی سرکاری ایجنسی کھل کر مجھے قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں تھی اس لیے الفا کی موت کا سہرہ آئی بی کے سر باندھا جا رہا تھا تازہ تین واقعہ سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب صحب راج دوبارہ اپنے پیر چمانے کی کوشش کر رہا ہے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران جلال نے کہا جلدی کوبرہ کا سر کچل دیا جائے گا میں نے سموکا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بات نکالی یہ بتاؤ کہ گرین کوبرہ فائل کا کیا ہو رہا ہے کافی دنوں سے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی جلال کے چہرے پر ایک رنگ سا کر گزر گیا پھر اس نے حیرانی سے پوچھا اچانک تمہیں وہ فائل کیوں یاد آگی پھرانی باتیں کبھی کبھی یاد آ ہی جاتی ہیں میں نے مسکور آ کر کہا میں دنیستہ اس فائل کے تذکرے سے گریز کرتا رہا اس نے گہرا سانس لے کر جواب دیا تم اپنی جان پر کھیل کر وہ فائل بارس سے نکال لائے تھے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے وہ کئی ہفتوں پہلے گم ہو چکی ہے گم ہو چکی ہے ویراہیرت اور بیگینی سے چیخ اٹھی زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ وہ وفاقی وزارت داخلہ کے سیکریٹری دفسر سے چھوڑا لی گئی ہے جلال نے عزردگی کے ساتھ اپنے ابتدائی بیان کی تصیح کی غنیوہ یہ ہے کہ وہ فائل آتے ہی اس کی تین نکلیں کرا لی گئی تھی جو صدر وزیراعظم اور وزیر خارجہ کے دفاتر میں محفوظ ہیں اور اب انہی سے مدل دی جا رہی ہے ورنہ دوسری صورت میں ہم اس خوفناک ماسٹر پلان سے ہاتھ دھو چکے ہوتے لیکن اصل فائل کیسے چوری ہو کی ورگل اپنی حیرت پر کابو پاندھوں دشوار ہو رہا تھا دشمن کے جبروں سے نکالی ہوئی ایک اہم فائل چوری ہو چکی گئے تو اس ملک میں کیا چیز محفوظ ہے ان سیکرٹری ملک بھر کا نباز ہوتا ہے وہ اپنے دفتر کی حفاظت نہیں کر سکتا تو اتنے بڑے ملک کی داخلی سکیورٹی کو کیسے سنبھال سکتا ہے اسے معتل کر کے ہی اس راست میں لے لیا کیا ہے اس کا دفتر کے مزید سات افراد پکڑے گئے تھے جن میں سے چھے بے گناہ ثابت ہوئے جب گھر میں بدنیت لوگ موجود ہوں تو باہر سے کسی چور کو آنے کی ضرورت نہیں پڑتی